بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو اس وقت میں موجود ہوں بلوک گیارہ میں اور یہ میرے پیچھے آپ ہائی ٹینشن پولز دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیوار چل رہی ہے بلوک گیارہ کی تو اس کے بیک سائٹ پر یہ پلوٹ نمبر ایک سو تہتر ہے اور کہتے ہیں اس کا ایڈریس جو ہے اس کا وہ یہ بھائی مزید بتا دیں گے کیا ایڈریس ہے اس کا تھوڑا بتائیں بلوک گیارہ پلوٹ نمبر ایک سو بارہ گیٹ نمبر فائی کے قریب ایک سو تہتر نہیں ہے ایک سو بہتر ایک سو بہتر ہے اور گیٹ نمبر پانچ کے قریب ہے گیٹ نمبر پانچ کے قریب ہے صحیح ہے اچھا بھائی یہ بھائی جو ہیں وحید بھائی میرے سبسکرائبر ہیں بہت پرانے تو پچھلے سال بھی انہوں نے مجھ سے گزارش کری تھی کہ ہمارا مال کھڑا وایا آپ آئیں تو آپ کے سبسکرائبرز کو ہم ذرا مناسب ریٹوں میں دے دیں گے اور اس سال پچھلے سال مجھے موقع نہیں ملاتا اس سال بھی جو ہے انہوں نے مجھے کال کر کے بلایا ہے اور مجھ سے یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بھئی میرے ریفرنس سے اگر کوئی آیا گا تو اس کو کمی بیشی کریں گے تو اس لیے میں ان سے میں نے پہلے ہی بول دیا ہے ویڈیو بنانے سے پہلے ہی ان کو بول دیا ہے کہ بھئی ریٹ مناسب بتانے اور فائنل بھی کرنے پھر بھی اگر میری اس سے توسط سے کوئی آپ کو کال یا میسج کرے یا یہاں پر آئے تو اس کو مزید آپ نے اس کے گنجائش نکال لی ہے تو مانگنے کے لیے جیسے ہی اس قسم کا مال ہے آپ کے سامنے تو یہ کوئی دیڑھ لاکھ بھی مانگ لیتا ہے ایک تیس ایک بیس بھی مانگتا ہے لیکن میں نے ان کو بولا ہے ریٹ بھی ریالیسٹک مانگنے ہیں فائنل بھی ریالیسٹک بات کرنی ہے تاکہ پھر میں آپ کا اگر نمبر چلا ہوں تو مجھے بھی خوشی ہو اور لوگ بھی خوشی خوشی مال آپ سے خرید ہیں باقی ان کا نمبر بھی ابھی میں پوچھ لوں گا اور واتس ایپ پر ابھی میں ان کی لوکیشن نوٹ کرلوں گا پن لوکیشن وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ اگر کسی کو ان کی اگزیکٹ جگہ دیکھنی ہو تو وہ کہتے ہیں ان سے رابطہ کر سکے اور پہنچ سکے آسانی سے اب ہم چھوٹے مال سے شروع کریں گے بچڑے ان کے بہت سارے ہیں اور چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں ہر قسم کا مال ہے تو وہاں سے سٹارٹ کریں گے بڑوں کی طرف پھر آہستہ آہستہ چلیں گے تو یہ جو ہے دو داتوں میں ہے ہاں یہ دو داتوں میں صحیح ہے اچھا آپ کا نام کیا ہے میرا نام میراج علی میراج بھائی میرے ساتھ ہیں اور وحید بھائی کا بیسکلی یہ سارا مال ہے میں میراج بھائی کا بھی نمبر ڈال دوں گا وحید بھائی کا بھی جس سے بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں یہ داتوں میں دو ہے بچڑا اور اس کے کیا کہتے ہیں پیسے کیا مانگ رہے ہیں اس کے بھائی نوے مانگ رہے ہیں اس کے نوے آزار روپے مانگ رہے ہیں بھائی اور اس کو فائنل آپ کہاں تک دے دیں گے فائنل ہم اس کو آخری تک چھوڑیں گے پچاسی میں پچاسی ہزار میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل چھوڑیں گے لیکن میرے حوالے سے جب آپ ریفرنس سے بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید یہ لچک نکالیں گے یہ میں نے ان کو پہلے بول دیا ہے ٹھیک ہے نا چھوٹا مال ہے چھوٹا بچڑا ہے اور یہ کیا وزن میں ہوگا یہ تقریباً دو منٹ سے ایک اوپر ہوگا دو منٹ سے اوپر ہوگا دو دھائی منٹ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وزن بھی یہ دیکھیں صحیح بتا رہے ہیں غلط نہیں بتا رہے تو اب یہ بچڑا بھی اپنا ہے ہاں یہ بچڑا بھی اپنا ہے اپنا ہی ہے داتوں میں داتوں میں دو ہے داتوں میں دو ہے اس کے کیا مول مانگ رہے ہیں اس کا ہم مول مانگ رہے ہیں ایک تیس مانگ رہے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار روپے اس کے مانگ رہے ہیں داتوں میں دو ہے بچڑا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ذرا طریقے سے یہ دیکھ لیں بھئی ایک لاکھ پچیس ہزار میں اچھا پانچ پانچ ہزار روپے آپ کم کر رہے ہیں اچھا مناسب ریٹ بتا رہے ہیں صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مناسب ریٹ بتا رہے ہیں اس لیے کمی بیشی بھی مارجن زیادہ نہیں رکھ رہے ہیں بارگننگ کا اچھا یہ بچڑا جو ہے یہ بھی اپنا ہے ماشاءاللہ جو بچڑا بڑا ہو تو وہ پھر ہم کھلوا لیں گے باقی جو درمیانہ یا چھوٹے بچڑے ہیں ان کو ہم کھڑے کھڑے ان کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی داتوں میں دو ہے نہیں بھائی یہ داتوں میں چار ہیں داتوں میں چار ہے یہ اچھا اس میں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ بچڑے بک چکے ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ بھی دکھائیے یہ بکہ نہیں ہے یہ بیشنے کے لیے اچھا یہ کیا پیسے اس کے مانگ رہے ہیں اس کے پیسے ہم ایک اسی مانگ رہے ہیں ایک لاکھ اسی آزار روپے مانگ رہے ہیں اور فائنل فائنل اس کو ایک ستر میں چھوڑیں گے ایک ستر میں چھوڑیں گے داتوں میں چار بتایا ہے اس کا اور اس کا وجود وغیرہ دیکھ لیں وزن کا اندازہ بھی بتا دیں اس کا چار مند کے قریب چار مند سے اوپر ہوگا چار مند سے اوپر بتا رہے ہیں کہ چار مند یا چار مند سے اوپر ہوگا اچھا جی یہ چھوٹا بچھوٹا کھڑا واہ یہ داتوں میں دو ہے یہ داتوں میں دو ہے یہ داتوں میں دو ہے ماشاءاللہ اور کیا وزن ہوگا اس کا اس کا بھی دو سے اوپر ہوگا دو مند سے اوپر بتا رہے ہیں کیا پیسے مانگ رہے ہیں اس کے اس کا نوے مانگ رہے ہیں نوے مانگ رہے ہیں تو یعنی آپ 85 تک میں دے دیں گے 85 تک کہہ رہے ہیں یہ دے دیں گے ٹھیک ہے نوے والا ایک یہ ہو گیا اور ایک وہ جو گریے والا دکھایا تھا یہ لال بچڑا زیادہ کھلوا لیں باہر نکالیں اس کو لال بچڑے کو جلدی سے جب تک میں کسی اور دوسرے کا دیکھ لیتا ہوں یہ والا بچڑا جو ہے کیا ہے داتوں میں یہ داتوں میں دو ہے داتوں میں دو ہے داتوں میں چار ہے اچھا جی اور کیا وزن ہوگا اس کا وزن کا اندازہ بھی بتائیں سے کم پانچ سے اوپر ہوگا پانچ سے اوپر بتا رہے ہیں اس کا وزن داتوں میں چار ہے اور کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اس کی ڈیمانڈ جو ہے 180 ہے ایک اسی ہے ایک لاکھ اسی ہزار روپے بھئی دیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل 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 اس کو ایک پچہ تک کریں گے ایک پچھتر بس پانچ ہزار روپے ہم نے مناسب رقم لگائی ہے اچھا 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 چلیں بھئی ایک پچھتر کہہ رہے ہیں اس کے فائنل کریں گے وہ آگے ہے بھار بچڑا تو وہ بھی دکھا دیں یہ بچڑے داتوں میں دو ہے والا یہ دو ہے داتوں میں دو ہے اچھا اس کے کیا پیسے ہیں اس کے بھی ایک تیسے ایک لاکھ تیسے زار روپے مانگنے والے ہیں پھر فائنل آپ نے اس کے ایک پچیس کرنے ہوگی ایک پچیس کریں گے فائنل بچڑا یہ والا ابھی آپ کو ذرا میں اچھے طریقے سے دکھا دیتا ہوں وزن اس کا ہوگا کتنا اس کا مالا وزن تین من کے قریب تین من کے قریب بتا رہے ہیں اس کا وزن بھئی ایک پچیس اس کے مو پر کیا ہوا ہے کچھ ہوا ہے یہ تھوڑی چھوٹ لگی ہے چھوٹ لگی ہے صحیح ہو جائے گا ہاں صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی آگے ہے لال والا بچڑا تھوڑا مو میری طرف کریں اس کا یہ پکا کھی رہا ہے اچھا اچھا دانتوں کی پوزیشن دکھائیں گے اس کی ذرا دانت دکھائیں اچھا ابھی ہل ہلنا شروع ہو گئے اس کے گرنے والے ہیں گر جائیں گے ابھی اچھا یہ کیا پیسے اس کے مانگ رہے ہیں اس کے پیسے ہم ایک اسی مانگ رہے ہیں ایک لاکھ اسی ازار روپے مانگ رہے ہیں اور یہ وزن میں کتنا ہوگا یہ وزن میں یہ پانچ من کے اوپر بتا رہے ہیں وزن میں ایک لاکھ اسی ازار روپے مانگ رہے ہیں اکلے سال کے لیے کوئی دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ سکتا ہے اچھی چیز ہے کیونکہ اس میں گنجائش جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے مجھے بننے کے اعتبار سے اب دیکھیں کافی زیادہ اس میں لچک نظر آ رہی ہے مجھے ماشاءاللہ یہ ساہیوال نسل میں ہے نا جی جی ساہیوال نسل میں بیور ساہیوال لگ رہا ہے نافجالر میں اچھا ہے یہ کہ کتنے آپ نے بتا ہے فائنل ایک اسی ایک لاکھ اسی ہزار روپے آپ فائنل بتا رہے ہیں فائنل ایک سارٹ کا چھوڑیں گے یہ کہہ رہے ہیں اگلے سال کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں اس سال کے لیے بھی اگر کسی کا دل مطمئن ہو تو وہ اس سال بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی دانت گرائے نہیں ہے اور بتائیں اور اپنا چھوٹی رینج سے چلیں نا پہلے چھوٹے چھوٹے مال سے چلتے ہیں پھر بڑے مال کی طرف آئیں گے یہ والا بچڑا ہم نے کر لیا ہے یہ نہیں کیا اس کی ایک تیس رقم ہے ایک تیس رقم ہے اس کی داتوں میں دو ہے داتوں میں دو ہے اور اس کا جو ہے آپ کا اللہ بہلا کرے فائنل کیا ہے اس کو فائنل ہم ایک بیس میں چھوڑ دیں گے ایک لاکھ بیس لاہ روپے کا فائنل چھوڑ دیں گے داتوں میں دو ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ اگلے بچڑا لال کلر کا کھڑا ہے یہ بگ گیا ہے یہ واقعی ہے اچھا کتنے کا بکائی ہے یہ ایک پندرہ کا بکی ہے ایک لاکھ پندرہ زار روپے کا کہہ رہے ہیں یہ ہم نے بیچ دیا ہے اچھا جی دیکھ لیں میں ایک لاکھ پندرہ اور کون کون سا بکائی زارہ بکے ہوئے دیکھ لیتے ہیں پہلے پھر ہم مزید آگے یہ بھی بگیا ہے تھوڑا سا کھڑا کرو اس کو بھائی یہ واقعی ہے یہ بکائی نہیں یہ نہیں بکائی بیچنا ہے کتنے داتوں میں کیا ہی ہے یہ داتوں میں دو ہے داتوں میں دو دانت ہے اور وزن کتنا ہوگا اس کا وزن تین من کے اوپر ہوگا تین من کے اوپر بتا رہے ہیں اس کا وزن اور کیا اس کے مول مانگ رہے ہیں اس کا ایک چالیس مانگ رہے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار روپے اس کے ادام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور تین من کے قریب اس کا وزن بتا رہے ہیں پیچھے سے گولائی وغیر آپ کو میں نے دکھا دی ہے اس کی اور فائنل کیا ہوں گے اس کے ایک لاکھ تیس ہر کا فائنل کر دیں گے اچھا جی اور یہ بچھڑا آپ نے یہ بھی بیچ دیا ہے یہ نائنٹی فائف کا پچھانوے کا بیچ ہے چلنے جی لاکھ سے نیچے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے سودے بنائے ہیں اور دو بچھڑے شروع میں جو میں نے آپ کو دکھا ہے نوے نوے ہزار والے وہ بھی ان کے پاس آوے لے ہیں اور یہ پیچھے جو بچھڑا کھڑا ہے یہ بگ گیا ہے کتنے کا بک ہے وہ یہ کتنے کا بک ہے ایک لاکھ کا بک ہے یہ والا اچھا پرنٹ ہے اس کی وجہ سے اچھا پرنٹ کی ویسے یہ آپ نے تھوڑا اوپر بیچ ہے خوبصورتی ویسے اچھا جی اور یہ تو بچھڑی ہے یہ کتنے کی ہے یہ والی ایک لاکھ میں ہے لاکھ روپے اس کے مانگ رہے ہیں آپ اچھا اس میں کیا کمی بیشی کریں گے اس میں کمی کریں گے نوے میں چھوڑیں گے نوے تک کا چھوڑ دیں گے اس کو صحیح جی اچھا داتوں میں کیا ہے دو ہے داتوں میں دو ہے اب اور آپ اپنی پسند سے مال دکھائیں مجھے جو دکھانا چاہ رہے ہیں یہ آگیا بھائی یہ بچھڑا آگیا ماشاءاللہ خوبصورت ہے اچھا اس کو بعد میں دکھائیں گے اچھا جی اور کون سا یہ بچھڑا اپنا داتوں میں دو ہے یہ کھیرا ہے لال کھیرا ہے اچھا یہ والا بچھڑا بتا رہے ہیں کہ کھیرا ہے داتوں میں دو نہیں ہے اور پکا کھیرا ہے کچھا کھیرا ہے پکا کھیرا ہے کیا پیسے مانگ رہے ہیں اس کے ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں ایک لاکھ ساڑھ ہزار روپے اس کے مانگ رہے ہیں اور فائنل کہا تک دیں گے فائنل اس کو ایک چالیس میں چھوڑ دیں گے اس کو اچھا اپنا جو ہے لہا آپ ساتھ میں مجھے نمبر بھی بتا دیں ٹھیک ہے جی جی فون نمبر اپنا ذرا زور سے بتا دیں میرا نمبر 0307 32 62 04 دوبارہ بتائیں زور سے 0307 32 62 04 04 آپ کا نام بھی بتائیں میرا جلی پہنہ میرا جلی بھائی نام ہے ان کا یہ بچڑا داتوں میں دو ہے یہ داتوں میں دو ہے اچھا اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں اس کا پیسے ایک ساٹھ ہیں ایک لاکھ ساڑھ آزار روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں صحیح ہے اور فائنل 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 اس کو ایک پچاس میں چھوڑیں گے بھائی دیڑھ لاکھ کئے بتا رہے ہیں کہ فائنل دے دیں گے وزن کا اندازہ بھی بتائیں چار من کے قریب بتا رہے ہیں جی چلو یہ اچھی بات ہے کہ وزن کے اندازے جو ہے نا نون ریالسٹک نہیں بتا رہے نا نورملی بھی اپاری دو ایک دیڑھ من اوپر ہی بتاتے ہیں اچھا یہ کیا ہے یہ بھی دو داندے داتوں میں دو ہے اچھا یہ بچڑا دکھی نہیں رہنا تھوڑا اس کو کسی طریقے سے دیکھیں تو صحیح بھائی یہ بچڑا ہے سفید والا مہا لیل کے پاس بہت سارا ہے تو ویڈیو انڈ تک دیکھتے رہے آپ کو آپ کی پسند کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو بچڑا دکھی جائے گا داتوں میں دو ہے داتوں میں دو ہے اور کیا پیسے مانگ رہے ہیں اس کا ایک ستر مانگ رہے ہیں ایک لاکھ ستر ازار اوپے مانگ رہے ہیں فائنل بتا دیں فائنل اس کو ایک ساٹھ میں چھوڑیں گے ایک لاکھ ساٹھ ازار ازار میں چھوڑ دیں گے اچھا ایک لاکھ نوے ازار روپے مانگ رہے ہیں آسکنگ پرائس ہے اور فائنل کیا ہوں گے اس کے فائنل فائنل اس کا ایک پچاس ہی ہوگا ون ایٹی فائف کہہ رہے ہیں بھائی بھوری 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 ناکھ میں ہے ماشاءاللہ اس کی پلگیں بھی بھوری ہیں ماشاءاللہ خوبصورت بچڑا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اس کی بناورٹ بھی دیکھ لیں صحیح ہے ایک منٹ ایک منٹ بیٹا کہیں نہیں جانا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ ایک نوے مانگ رہے ہیں اور فائنل ایک پچاسی کہہ رہے ہیں اس کے اچھا جی اب اگلا لے کر آئے ہیں بڑے جانور جو ہیں اچھا جی ایک اور ان کا بڑا بچڑا آیا ہے یہ یہ بھی داتوں میں دو ہے کیا ہے داتوں میں چار ہے بھائی داتوں میں چار ہے وزن کا بھی اندازہ بتائیں اس کا وزن یہ سات منٹ سے اوپر ہوگا اس کا سات منٹ سے اوپر بتا رہے ہیں وزن ٹھیک ہے اور اس کا واقعہ تن لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا بہت بھرپور اس میں ہے گولائیوں میں نا گولائیوں میں بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ گردن وغیرہ بھی موٹی ہے بیک سے بھی تو داتوں میں دو ہے اب پیسے کیا اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیسے اس کے بھائی دو بیس کر رہے ہیں دو لاک بیس ہزار روپے مانگ رہے ہیں اس کے فائنل کدھر کریں گے فائنل فائنل اس کو دو دس میں چھوڑیں گے دو لاکھ دس ہزار کا اس کو آپ فائنل چھوڑیں گے لیکن میرے ریفرنس سے کوئی بات کر رہے ہیں تو اور اس کو کمی بیشی کر دیئے گا اس کو صحیح ہے نمبر آپ کا چلا رہے ہیں تو اس لیے آپ نے جو ہے نا اس کو بڑی کمی بیشی کر رہی ہیں ایسے نہیں میں بارگننگ دیکھیں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ بڑے دل سے انہوں نے بلایا تھا جاننے والے ہیں تو ظاہری بڑے دل سے کمی بیشی کریں گے اور آپ لوگ میرے ریفرنس سے بات کریں گے تو جو ہے انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ کمی بیشی کریں گے اچھا بھائی کیا ہے یہ پیسوں میں اوہ اس کا تو وہ مورا کھل گیا ہے بھائی یہ تو سین کرا دے گا بچت ہو گئی ابھی ہے داتوں میں کیا ہے داتوں میں چار داتوں میں چار بتا رہے ہیں محراج بھائی اور ابھی یہ بس سین کو کرا نہ دے Educiking محراج بھائی اس نے یہ گیا ہے یہ لے یہ بھی سات من کے قریب ہوا تھا سات من کے قریب باتا رہے ہیں سات من کے قریب باتا رہے ہیں چھ ساڑھے کہ سات من کے قریب ہوا اور کیا پیسے بہتر کھنا رہوں ہوں اس کے دو دس مانگا رہے ہیں دو لاکھ دس ہزار روپے اس کے مانگا رہ ہیں بھائی ٹھیک ہے اور فائنال اس کو دو میں چھوڑhen گے دو لاکھ میں کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں گے اس کو فائنل داتوں میں دو بتایا تھا داتوں میں دو بتایا تھا داتوں میں چار ہے بھئی داتوں میں چار ہے اور ابھی دیکھو درہ ماشاء اللہ چلیں جی اور کوئی جانور ہے آپ کا تو دکھائیں تو پھر نہیں تو ابھی ہاں وہ بھولا تو رہ گیا نا بھولا رہ گیا بھولا آج ہے یہ بھی اپنا ہی ہے ماشاء اللہ داتوں میں داتوں میں یہ بھی چار ہے داتوں میں یہ بھی چار ہے اور وزن کا اس کا کیا ہے آپ کا اندازہ وزن جو ہے یہ آٹھ من کے قریب ہوگا آٹھ من کے قریب بتا رہے ہیں اس کا اچھا آٹھ من زیادہ بتا رہے ہیں ہاں ہائٹ والا ہے گلائی بھی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی آٹھ من بہت زیادہ ہوتا ہے آٹھ من تو چلیں خیر اپنا پیسے بتائیں پیسوں سے پتہ چل جائے کتنا مناسب ہے یہ دو چالیس میں دو لاکھ چالیس سزار روپیس کے ڈیوانٹ کر رہے ہیں باقی کمی بیشی تو کریں گے کتنا فائنل کریں گے دو لاکھ پینتیس سزار روپے میں چھوڑیں گے صحیح اس میں اور بھی نکالیے گا لچک صحیح ہے نا میرے اگر کوئی میرے اس سے آیا ہے تو اس میں پھر اور لچک نکالیے گا بھلے آپ منڈی میں دو پینتیس کا بیچو لیکن میرے حوالے سے کوئی آئے تو پھر اس کو آپ نے کمی بیشی کرنی ہے تاکہ ویڈیو کا فائدہ ہو نا عوام کے لیے اچھا جی یہ دیکھ لیں بھئی ما شا اللہ یہ کونس یہ نسل میں ہے یہ چولستانی اور دھنی کا کروس لگ رہا ہے مجھے حالا اچھا تو یہ غریب ہے یا یہ دھنی کی طرف ہے اچھا جی چلو ایسے دھنی لے کر نہیں آتے آپ لوگ بڑی یہاں پہ ڈیمانڈ ہے کراچی میں دھنی کی دھنی نہیں ہے کیونکہ آج اگلا آ رہا ہے بچڑا اگلا بچڑا جو آ رہا ہے وہ بھی کروس ہے کنکریج جو نسل ہوتی ہے نا سندھ کی نسل ہوتی ہے کنکریج اس کا کروس ہے یہ بچڑا اس کا جو فیس ہے نا فیس فیس سے اس کی پہچان ہے ٹھیک ہے باقی داتوں میں کیا یہ والا داتوں میں دو ہے داتوں میں دو دانت بتا رہے ہیں اور اس کا کیا مول ہے اس کا مول ہے دو بیس دو لاک بیس ہزار روپے یہ کنکریج نسل کا کروس لگ رہا ہے نا جو اپنی سندھ کی تھری نسل جو ہوتی ہے آسا جی آگے کریں اس کو تھوڑا سا لیکن اس کا جو کلر پرنٹ آیا ہے نا وہ خوبصورت آیا ہے انہا نورمالی کنکریج ہوتا ہے وہ گری اور وہ بہت عجیب ماتھے سے رنگ میں ہوتا ہے اس کا کلر اچھا ہے بھائی ماشاءاللہ یہ مارتا تو نہیں ہے نہیں نہیں غریب ہے غریب ہے چلو جی غریب بھائی ماشاءاللہ کیا اس کے پیسے بتایا آپ نے اس کے دو بیس دو بیس بتایا آپ نے فائنل اس کو دو دس میں چھوڑیں گے دو لاک دس ہزار کا چھوڑ دیں گے داتوں میں دو ہے لاتوں میں دو ہے ٹھیک ہے اگلا بچڑا لے کر آئے وہ والے لے کر آئے نا لال ابلک والے دونوں جو میں نے مانگے تھے والے لے کر آئے اچھا جی یہ دو بچڑے ہیں ٹھیک ہے جو میرے پچھلے سال والے بھولے سے بہت سمیلر ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی شریف بچڑے ہیں اچھا مجھے ان میں سے جو ہے نا ایک یہ والا بچڑا ہے ایک یہ والا بچڑا ہے دونوں میں سے مجھے یہ والا پسند آیا تھا زیادہ ٹھیک ہے کیونکہ ویٹ وغیرہ کے اعتبار سے ہر چیز کے اعتبار سے یہ زیادہ ہے صحیح ہے باقی بیوٹی میں تھوڑا سا یہ تھا کہ اس کے چہرے کے اوپر پتہ جو جو لاسٹ ایر میرا بھولا تھا نا اس کی طرح تھا لیکن گولائیوں میں یہ والا زیادہ ہے بہرحال ہیں دونوں تقریبا انیس بھی سیمی ہیں اور دونوں ہی خوبصورت ہیں ما شاء اللہ تو داتوں میں کیا ہے دو دو ہیں دو دو ہیں داتوں میں دونوں وزن کا اندازہ بتا ہے دونوں کا وزن بھی یہ پانچ من کے قریب ہوں گے پانچ پانچ من کے قریب بتا رہے ہیں صحیح ہے اور اس کا جو پیسیں ہیں دونوں کے وہ بتائیں دونوں کے ڈھائی ہیں دائی ڈھائی 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 لاکھ روپے مانگ رحمہ ہیں سیح ہے اور فینل کرنے کا دیں گے اس کو دو تیس میں چھوڑیں گے دو تیس دو تیس کا چھوڑیں گے جو سا بھی لی لو یعی صحیح ہے اچھا جی اب میں آپ کو ذرا ان کی گولایاں اب بھی دکھا دیتا ہوں پیچھے سے یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں گے اور میرے اس سے بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور اچھے پیسو میں ملیں گے انشاءاللہ اس والے کی جو ہے نا وہ گردن زیادہ بھاری ہے اور جھالر اچھی ہے زیادہ اس کی بھی جھالر اچھی ہے لیکن یہ پیچھے سے زیادہ گولائیوں میں ہے صحیح یہ دوبارہ ایک مطبع دونوں کو چلا کے لے کر رہے ہیں سامنے سے تاکہ ان کی چال وغیرہ کے اعتبار سے بھی پتا چلے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے زیادہ بیک سے یہ والا زیادہ گولائیوں میں ہے وہ والا کم ہے ٹھیک ہے لیکن دونوں ہی بچڑے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں اللہ پاک ان کو نظر بچ سے بچائے اور آپ اس کی بات یہ ہے کہ یہ جو دو تیس فائنل بتا رہے ہیں نا انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کم کر دیں گے جب سیریز بایا رو گا نا مجھے پوری امید ہے اور اس کی کوئی وجہ ہے میں ایسے نہیں بول رہا وجہ ہے اس کی تو بس آپ لوگ بے فکر ہو جائیں کونٹیک کریے گا اگر آپ کو سمجھ میں آئے نا ٹھیک ہے میرے مجھے تو یہ والا بے حد پسند آیا تھا بس لیکن یہ ہے کہ پچھلے سال میں نے اپنے گھر والوں کی پسند کے بغیر شیخوان سے خریداری کری تھی اب اس سال جو ہے تو نرازگی ہو گئی تھی گھر میں اس سال جو ہے نا وہ بغیر پسند کے کرنا نہیں ہے کوئی بھی سودا تو اس لیے جانا میں نے پہلے بلایا بقاعدہ اپنے بھائی کو دکھایا اس کو پسند نہیں آیا تو اور اس کو چھوٹا بھی لگا ہے ایک بات یہ ہے نا اس کو لینا ہے بہت بڑا تو اس وجہ سے جائلا کہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہوا برنہ میرا تو پورا ارادہ تھا میں تو بس بیانہ دینے کے موڑ میں تھا واید بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بیانہ دینے کے موڑ میں تھا اچھا جی ان کا ہو گیا دو تیس دو تیس آپ کہہ رہے ہیں فائنل اچھا جی باقی اب اور ایک وہ سب سے بڑا والا رہ گیا نا دو رہ گئے دو رہ گئے وہ لے کر آجائیں جلدی سے پھر ویڈیو اینڈ کریں گے اچھا جی اب یہ ان کے آخری کے دو سب سے بڑے بچھڑے رہ گئے یہ کیا ہے داتوں میں داتوں میں چار ہے داتوں میں چار ہے وزن کا کیا اندازہ اس کا وزن کا اندازہ نو مند کے قریب ہوگا تقریبا نو مند کے قریب ہوگا ٹھیک ہے جی اس میں میں ان کو غلط نہیں بولوں گا کیونکہ آپ کو ذرا میں بچھڑا دکھاتا ہوں طریقے سے گردن دیکھیں اس کی ٹھیک ہے اور پیچھے سے پیچھے سے دیکھیں صحیح ہے اور بھرپور ناف جھالر کے اندر ہے دیکھیں نافہ دیکھیں اس کا ٹھیک ہے نا اور یہاں سے جھالر دیکھیں بھرپور ناف جھالر کے اندر ہے چار دانتوں میں ہے چولستانی پیور چولیستانی بچھڑا ہے کیا اس کے ڈیمانڈ پانچ چالیس کا پانچ لاکھ چالیس سا روپے اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا اچھا اور کیا فائنل دیں گے فائنل فائنل اس کو پچھا پانچ میں چھوڑیں گے پانچ لاکھ میں چھوڑیں گے تو یہ تو میراج بھائی تھوڑا سا ٹینٹ والی ڈیمانڈ لگ رہی ہے مجھے چیز بھی تو ہے نا چیز تو ماشاءاللہ ہے وہ تو اپنی تعریف خود کر رہی ہے میں کیا کروں اس کی تعریف لگا رہے ہیں ٹینٹ کی نہیں لگا رہے ہیں ہاں چیز کی رقم لگا رہے ہیں تو پھر بھی میراج بھائی چیز ہوتی ہے ٹینٹ قربانی نہیں ہوتا یہ تو ہے قربانی تو شوق کی ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ پھر بھی اس میں نکالنی پڑے گی بھائی میرے ریفرنس میں کوئی بات کرے گا نا تو گنجائش نکالنی ہوگی آپ سے تو کوئی حساب ہی نہیں جیسے آپ کہیں گے لیکن اس کا آپ کو کہا تک کا لگا ہے سعی سعی بتائیے گا ہے اس کا ساڑھے چار لگ چکا ہے ساڑھے چار لاکھ تک لگ چکا ہے سچی میں ہم پانچ میں پورے دینے کا عراد آئے پورا پانچ لاکھ کا دینے کا عراد ہے آپ کہیں گے تو پھر کچھ کم کریں گے بس نہیں میرے اس سے کوئی بات کرے گا تو کم کرنے ہی پڑیں گے ہاں بلکل بلکل لازمی صحیح ہے چیز بہت پیاری ہے اب اللہ نظر بچ سے بچائیں ماشاءاللہ اس کے اوپر لازمی بولیے گا اگلا بچڑا لے کر آئیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کیا میل میں آئی بچہ داتوں میں کیا آئی ہے چار داتوں میں بتا رہے ہیں اور کیا وزن ہوگا اس کا اس کا وزن بھی چھے مند سے اوپر ہوگا چھے مند سے اوپر بتا رہے ہیں اور کیا اپنا پیسے کیا رکھیں پیسے ان کے رکھے ہیں تین ساٹھ تین لاکھ ساڑھ ہزار روپے مانگ رہے ہیں فائنل کیا کریں گے فائنل فائنل اس کو تین تیس میں چھوڑیں گے تین لاکھ تیس ہزار روپے فائنل فائنل چھوڑیں گے داتوں میں کیا بتایا اور یہ یہ میل میں ہے بچہ یا دیسی ہے یہ میل میں ہے نا یہ میل میں ہے یہ بچہ بھئی تھوڑا اور تھوڑا آگے کرو تین لاکھ تیسے ہزار رکھا کہہ رہے ہیں کہ فائنل چھوڑ دیں گے تین لاکھ تیسے ہزار میں یہ آخری بچڑا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی یہ تھا ان کا وحید بھائی کا مال سارا خیرپور میرس سے لے کر آئے ہیں یہ سارا مال چھوٹے بھی آپ کو دکھا دیئے ان کے نوے ہزار سے شروع ہوئی تھی پرائس رنج اور بڑے مسڑ بھی آپ کو دکھا دیئے جو پانچ ساڑے پانچ لاکھ تک ہیں تو یہ ہے بھئی ساری کلیکشن ان کی بس میرے ریفرنس سے بات کریں گے تو یہ سودا بنائیں گے انشاءاللہ بلوک نمبر گیارہ میں پن لوکیشن میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریے گا مزید ویڈیوز کے لیے کیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ السلام علیکم